بار سلونا میں پاکستانی تحریک انصاف سمین کے رانواؤں نے نیجی ہوتیل میں پیس کانفرنس کی پیس کانفرنس میں تحریک انصاف سمین شہراز بٹی کے دورہ پاکستان کے دوران سرگرمیوں اور دیگر عبور پر روشنی ڈالی گئی صدر تحریک انصاف شہراز بٹی نے بتایا کہ دورہ پاکستان کے دوران ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقاتوں میں دوری شہریت پاکستانی بینک موبائلز ٹیکس ویلنسیا میں قوسل خانہ جیسے عام امور زیر بحث آئے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر آیوب آفریدی نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات کے حل کی یقین دہانی کروائی ہے ڈیول نیشنلٹی کو سیاسی نعرہ کے حوالے سے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی درخواست کے ساتھ مکمل طریقہ کار بھی واضح کیا ہے قوی امکان ہے کہ مسئلہ حل ہوگا سینئر نائب صدر چودری اکاسم علیہ جھکڑ نے کہا کہ ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے اور شہراز بھٹی پی ٹی آئی ورکرز اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے پاکستان میں لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر کے آئے ہیں سیکیریٹری چینل چودری عبدالصبور نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا اس کے مطابق ہی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں ہر ممکن کوشش کریں گے سابق صدر شہزاد بھٹی نے مخالف ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے قبل گروپ بنتے ہیں اور جیتنے والے کو کھلے دل سے تصدیم کرتے ہوئے گروپ ختم ہو جاتے ہیں تاہم اب ایسا نہیں ہے دوسری جماعتوں کے لیڈران کے کہنے پر خبریں لگائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مخابلہ کریں لیکن پارٹی کی بدنامی کی کوشش نہ کریں ایسے پروپیگنڈے نہ کریں جس سے پارٹی کی بدنامی ہو پریس کانفرنس میں محمد شہراز بھٹی چودری قاسم علی جھکر چودری عبدالصبور شہزاد اسگر بھٹی فنانس سیکیٹری زہور کمبور رانہ اختر رزا چوہان ڈیپٹی سیکیٹری یوت ونگ نوران چودری ڈیپٹی سیکیٹری ویمن عدیلہ مختار قمر برٹ جاتریہ حسن کنیال ملک سبحان شریک ہوئے